موسیقی 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 تھوڑا سا پھلا کے ایک چھوٹی سی پلیٹ یا سٹینڈ اگر آپ کے پاس میں ہے تو آپ اس کو رکھ دیجے اور اس کو ایک ڈھک کر کے پلیٹ سے رکھ دیجے گا دھیمی آنچ پہ آپ اس کو پندرہ منٹ تک پری ہیٹ ہونے دیجے چلی جس برطن میں آپ کو کیک بنانا ہے اس کو ہم خوب بڑی طریقے سے گریس کر دیں گے گریس بہت اچھے طریقے سے کر دیجے گا تاکہ بلکل بھی چپ کے نہ اس کے اندر کیک ہمارا اور بیچ پہ میں یہ بٹر پیپنی جو ہے وہ لگا دیتی ہوں سینٹر میں اور اس کو بھی ہم خوب بڑی طریقے سے گریس کر دیں گے تک کہ ہمارا چپ کے نہ تو یہاں پہ دیکھیں اب میں نے لے لیا ہے بڑے والے دو بوربون کے پیکٹس اس کو اوپن کر لیجے اس طرح سے اور اس کو توڑ کر کے ہم مکسی جار کے اندر ڈالتی چلیں گے سارے بسکٹس ہم توڑ کر کے مکسی جار میں اچھے سے ڈال دیں گے تو دیکھیں دونوں پیکٹس کھول کر کے ڈال دیجے گا بڑا پیکٹ نہ ہو تو آپ چھوٹے پیکٹ لے لیجے گا آپ کو دو پیکٹس سے بنانا ہو تو آپ دو پیکٹس سے بنا دیجے گا انگریڈینز کو ہاف کر دیجے گا تو بس اس کے اندر ویسے زیادہ انگریڈینز کچھ بھی ہم کو نہیں چاہیے تو چلیے یہ ہم نے توڑ کے ڈال دیا اس کو اب ہم کو مہین پاورڈا بنا دیں گے دیکھیں اس طرح سے کوب اچھی طریقے سے کوب مہین پاؤڈر بن گیا ہے اب یہاں پر دیکھیں میں اس کو ٹرانسور کر دیتی ہوں ایک بھول میں تو یہ میدے کا تو کام کرے گا ہی بسکٹو ہے جو ہمارا پر جو اندر کریم ہے اس کی وہ فیٹ کا کام کرے گا تم اس کے اندر آئل وغیرہ کچھ بھی آئیڈ نہیں کریں گے ایک پار اچھے سے اس کو چلا لیجے گا تاکہ اس کے اندر چیک کر لے کوئی لمس وغیرہ نہ ہو اب یہاں پر دیکھیں میں نے دودھ لیا ہے روم ٹیمپریچر کا دودھ ہے اگر آپ کا تھنڈا دودھ ہو تو ہلکا سا وارم کر لیجے گا اور تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کر کے اس کو ہم مکس کر کے ایک ڈروپ ایک کانسیسٹنسی میں لے کر آئیں گے دیکھتے چلیے گا کس طرح ایسے تو بس تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے گا دودھ ایک ساتھ زیادہ نہیں ڈالیے گا ورنہ دودھ زیادہ ہو جائے گا تو بیٹر ہمارا پتلا ہو جائے گا تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دیڑ کپ لگ جاتا ہے کئی بار آج دیڑ کپ دودھ لگا ہے دودھ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ کبھی کسی کا دودھ پتلا ہوتا ہے یا کسی کا بہت گاڑا ہوتا ہے تو دیکھیں ہمارا بیٹر تیار ہے کانسیسٹنسی یہ دیکھیں اس طرح کی ہونی چاہیے تو اس کے اندر اب ہم ڈال دیں گے اینو فروٹ سالٹ آپ یہ جو ریگولر ہے وہ ڈال دیجئے گا ایک تی سپون میں یوز کر رہی ہوں اینو فروٹ سالٹ کا یہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اب کئی لوگ کیا کرتے ہیں بس اس کو ڈالتے ہی مکس کر دیتے ہیں یہ گلتی نہیں کریے گا ایک چمچ میں نے دودھ اس کے اوپر ڈالا ہے تاکہ یہ خوب بڑی طریقے سے انسٹینٹلی فرمنٹ ہو جائے اس کے بعد اس کو مکس کریے گا ہلکے ہاتھ سے اور پھر اس کو بیک کرنے ڈالیے گا اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ پیٹر آتا ہے اور زیادہ فلافی بن جاتا ہے کی ایک ہمارا تو بس کھو پڑیا طریقے سے دیکھیں اس کو مکس کر لیجے اور جو ہم نے ٹن گریس کیا تھا اس کے اندر ہم سارا ڈال دیں گے اب یہ جو ٹن ہے میرا یہ ساڑھے چھے انچ قریب کا ٹن ہے تو اس کا سائز کو پرفیکٹ بن جائے گا تو اچھے سے ایک بار اس کو اچھے سے ڈاب کر لیجے اور ڈککن ہٹا کر کے ہم اپنے کیک کے جو ٹن ہے اس کو اس کے اوپا رکھ دیں گے اور پھر سے ڈک کر کے ہم اس کو کوک ہونے دیں گے یعنی بے کھونے دیں گے دھیمی آنچ پہ that is low سے medium پر اب اس کو رکھئے گا آنچ کو کم سے کم 40 to 45 منٹس تک تو ابھی 35 to 40 منٹس تو آپ کو کھولنا ہی نہیں ہے ورنہ ساری سٹیم اس کی نکل جائے گی تو بس اس کے بعد میں ایک بار چیک کر لیجے گا تو چلیئے 40 منٹس ہو گئے ایک بار چیک کر لیتے ہیں خوب بڑیا طریقے سے دیکھیں کیک ہمارا ایک تم ریڈی ہے اب گیس ہم کر دیتے ہیں اور اس کو ہم نکال کر کے رکھ دیں گے تیکسٹر دیکھ لیجے کتا بڑیا ہے بلکل بھی کوئی کراکس ہو گئرہ کچھ بھی نہیں اور سائیڈز بھی دیکھیں اپنے آپ اس نے چھوڑ دیا ہے تو دیکھیں اس کو اب ہم نکال دیتے ہیں اور نکالنے کے بعد میں 10 سے 15 منٹ کے لیے ٹین کو ہم ایسے ہی وائر آئے کے اوپر چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا جتنا بھی گرمہ ہٹ ہے وہ ریلیس ہو جائے دیکھیں تیکسٹر کتنا بڑیا ہے خوب صافٹ بنا ہے بس ایک بار یہ ہو جائے اس کے بعد میں سائیڈز سے ہم ایک بار چکھو سے چر کر دیں گے تاکہ اس کا جو سائیڈ اگر چپکا ہو تو وہ بھی نکال جائے اور اس طرح سے پلیٹ رکھیں ہم اس کو ٹرانسفر کر دیں گے تو دیکھیں کتنے آرام سے ایک دم ایزیلی نکال آیا کیک ہمارا اور دھیرے سیپ جو ہم نے بٹر پیپر ڈالگایا تھا وہ بھی آپ اس کو نکال دیجے گا چلی ٹیکسٹر دیکھاتی ہوں آپ کو کتنا بڑیا ہے بلکل بھی کہیں سے بھی کراک نہیں کچھ نہیں اور سافٹنس دیکھیں کتنا سافٹ ہے خوب بڑیا بنا ہے تو بس اب تھوڑی سی بستی اور کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے تھوڑی سی چوکلٹ لی ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا بٹر ڈال کر کے ہم ملٹ کر دیتے ہیں میکروویو میں ہی میں نے ملٹ کر دیا ہے اگر آپ چاہیں تو بس اس کے اوپر ڈرائی فروٹس ڈال کر کے چھوڑ سکتے ہیں میں تھوڑا سا بچوں کے لیے اور کر رہی ہوں تو بس اس کے اوپر ہم یہ اوپر خالی ٹاپ پہ ہی لگائیں گے اور ٹاپ پہ لگانے کے بعد میں اچھے سے پہلے اس کو سپریڈ کر لیجے گا اور اب دیکھیں آپ کو میں ڈیزائن بتاؤں گے بچوں کو یہ بہت مزا آئے گا کرنے میں انہی سے کروائیے گا تو بس دیکھیں اس طرح سے آپ یہ اسی سپیٹولے سے اس طرح سے ڈیزائن دے دیجے گا تو جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو بہت سندر لگے گا چوکلٹ جو ہے یہ تھنڈی ہو جائے گی تو یہ ہارڈ ہو جاتی ہے کیونکہ گناش تو ہے نہیں ہے تو کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتا ہے اس کیک کے ساتھ میں تو بتائیں ریسیپی کیسی لگی خوب بڑیا نا اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شہر ضرور کیجئے گا کامنٹس مجھے ضرور بتائیں گا کیسا لگا سٹے کنیکٹڈ ویٹ ووٹس کوکی میتا سٹے ہلتی سٹے سیف پھر آتے ہیں اور ایسے ہی اچھی ایزی بڑیا ریسیپیز لے کر کے آپ کے لئے لوگ ڈاؤن میں گھری میں رہیے اور اپنے فیملی کے ساتھ انجوائے کیجئے